بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور آج جو ریسپی لے کر آئی ہو وہ ہے بیف مسالہ کری کی ریسپی بہت زبدیسی ہے یہ تھوڑا ڈفرنٹ سٹائل سے بنتی ہو اور اتنی ذائقہ دار ہوتی ہے کہ جب آپ اسے گھر میں بنائیں گے تو گھر والے تعریف کیے بغیر رہنا ہی پائیں گے اور آپ کا بھی دل باغ باغ ہو جائے گا جب گھر والے اتنے شوک سے کھائیں گے آپ کی محنت کا پھل مل جائے گا کیونکہ جب آپ اچھے سے بناتے ہیں کھانوں گھر والوں کو اچھا لگتا ہے تو بس اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے بس جیسا لگتا ہے کہ پوری دنیا آپ نے فتح کر لی ہو تو جو دو چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے وہ میرا چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک جل سے جل پہنچ سکیں اور پلیز ویڈیو کو پورا دیکھا کریں ایک بار بہت زبدسی ریسیپی ہے اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملیز کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی میری ریسیپی تو ریسیپی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہم نے پہلا سٹیپ کی طرف چل رہے ہیں اس میں ہم نے لیے کڑھائی اور کڑھائی میں ہم نے ڈال دیا ہے آدھا کپ تیل آدھا کپ تیل ڈال دیا ہے اور تیل گرم ہو گیا ہے تو اس کے اندر ہم نے سات سے آٹھ جو ہے لونگیں ڈال دی ہیں چار سے پانچ آپ اس کے اندر سبزی لائیسی دانے تین اندر دارچینی سٹک ڈال دی ہیں اور یہ تین اندر ہی تیسوار ڈال دیا ہے اور اب میں نے یہ گوش لے لیا ہے دیکھیں یہ نلی ہڈیاں اور یہ رکھا گوش کی جو بوٹیاں ہوتی ہیں وہ لے لیا ہے مکس لیا ہے کیونکہ اس میں جب اچھے سے رس آتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے تو دو کھانے کا چمچ اس کے اندر ادھا کپ تیل کا پیس ڈال دیا ہے اور اب اس کی اچھے سے ہم نے کرنی ہے بھنائی اور بھنائی اچھے سے کرنی ہے تاکہ ہمارا یہ جو گوش کی سمیل ہے وہ بھی دور ہو جائے اور ہمارا ادھا کپ تیل کا کچھاپن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور بلکل اس کا جب تک کلر چینج نہ ہوتے جب تک ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے اس کی بھنائی ہو گئی ہے تو اس کے اندر ایک چاہے کا چمچ سے قریب حال دی ڈالیں گے اب اس کے اندر ڈیڑھ کھانے کا چمچ بس ہی ہوئی لار میرچ ڈالیں گے اور اب ڈال دیں گے اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ دھنیا پاورڈا نمک تیز کے حساب سے ڈالیں گے اچھا نمک ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمیں ابھی دوسرا سٹیپ کرنا ہے اس کے اندر بھی نمک ڈالنا ہے تو ذرا ایتیاق سے ڈالیں گے اور اچھے سے اس کو میکس کرنا ہے مسالے کے ساتھ اس کی بھنائی کرنی ہے تاکہ مسالے بھی اچھے سے بھن جائیں اس کے ساتھ ہی تو اچھے سے اس کی بھنائی ہو چکی ہے اب ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے پانی پانی ہم ڈالیں گے اور اس کو پھر سے ہم نے میکس کرنا ہے سارے اچھی طریقے سے بہت زیادہ سیئے ریسے بھی آپ اسے ٹرائے ضرور کیجئے گا اور گھر والے بہت زیادہ شوک سے کھائیں گے پانی ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور یہ پھر سے ہم نے اچھی طریقے سے اس کو ایک دفعہ چمچا چلا دیں گے سائدے وائدے اس کی ساری ساف کر دیں گے اور پھر اس کو ہم نے کور کر کے پکانا ہے کم سے کم پندرہ منٹ کے لیے کور کر کے ہم نے اس کو پندرہ منٹ پکانا ہے اب دوسرے سٹیپ کی طرف ہم چلتے ہیں ہم نے ایک پین لیا ہے اس کے اندر دو کھانے کے چمچ کوکنگو آئل لیا ہے آئل جب اس کے اندر گرم ہو جائے تو یہ ہم نے لارج سائز کی پیاز لی ہے اور اس کو سلائس کٹ کر لیا تھا یہ ڈال دیا اس کے اندر پانچ سے ساتھ ہری مرچے لے لیں اور ان کو کٹ کر لیں یا ثابت بھی ڈال سکتے لیکن ثابت ڈالنا تو پھر وہ پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے اس لئے ہلکا سا چیرہ لگا کے یا اس طریقے سے کٹ کر کے ڈالیں اس کے اندر اور اس کو اچھے سے ہم نے فرائے کرنا ہے پیاز کے ساتھ ہماری جو ہری مرچے ہیں یہ بھی اچھے سے اس کے اندر فرائے ہو جائیں گی جس کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے اس طریقے سے جب آپ ڈالیں گے دونوں چیزوں کا اچھے سے ہم نے فرائے کرنا ہے پیاز کو کڑھر ہم نے نہیں دینا ہے صرف اس کا کچھا پندور کرنا ہے اب اس کے اندر دو بڑے سائز کے ہم نے ٹیمارٹر لیے تھے وہ کٹ کر لیے تھے اگر آپ کے ساتھ درمیانے سائز کیوں تو آپ دو سے تین ٹیمارٹر بھی لے سکتے ہیں اس کو اس کے اندر ڈالیں اور اچھی طریقے سے اس کو بھوننا ہے ساتھ میں اس کے اندر ہم نمک ڈالیں گے کیونکہ نمک ڈالنے کے بعد ٹیمارٹر جلدی سے گل جاتے ہیں اس لئے ہم نے نمک ڈال دیا ہے اور اچھے سے اس کو پکاتے رہنا ہے دیکھیں ٹیمارٹر بلکل گل چکے ہیں اب ہم اس کا فلیم آف کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد اس کو آپ چوپر میں جوسر میں کسی بھی چیز میں آپ پیسنا چاہے جیسے بھی آپ اس کو پیس سکتے ہیں پانی کے ساتھ تھوڑا سا پائیں ڈال کے اور اب ہم نے اس کو پیسنا ہے بلکل فائن ایک پیسٹ بنا لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل باریک اس کو ہم نے پیس لیا ہے پیسٹ تیار ہو گیا ہے یہاں ہمارا جو سالن بن رہا تھا اس کا پانی بھی تقریبا تقریبا ڈرائ ہو گیا ہے اور ہمارا جو گوشت ہے تقریبا 50 سے 60% جو ہے یہ گل چکا ہے اب ہم نے اس کے اندر جو ابھی پیسٹ تیار کیا ہے یہ سارا اس کے اندر ڈال دیں گے بہت اچھا ایسے ذائقہ آتا ہے بہت زبادست یہ لگتی ہے یہ ریسے پی اب اس کو ہم نے مکس کیا اچھی طریقے سے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑا پانی تاکہ ابھی جو ہمارا گوشت گلنا باقی ہے وہ بھی گل جائے اس کے حساب سے ہم نے پانی ڈالنا ہے کہ جتنی ہمیں اس میں گریوی چاہیے وہ بھی رہے اور یہ گل بھی جائے اچھے سے تو پانی اس کے حساب سے ہم نے ڈال دینا ہے اس کے اندر اچھی طریقے سے اور اس کو پکانا ہے اب دیکھیں پانی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے مزید پانی کی ضرورت تھی ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے سائد ہے ساری ساف کر دیں اس کی کیونکہ اگر سائدوں میں لگا ہو تو وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے جمنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ برا لگتا ہے اس سے ٹیسٹ میں فرق آ جاتا ہے تو اب اس کے اندر ڈالیں گے ہم کسوری میتھی ایک کھانے کے چمچ لے لیے اس کو ہتیلی پر اچھی طریقے سے رب کر کے ڈالیں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر ڈالیں گے کٹی ہوئی کالی مرچ ہے ڈالیں گے بہت اچھا ٹیسٹ دی تھی اس کو اچھے سے ہم نے میکس کرنا ہے اور میکس کرنے کے بعد کبر کر کے اس کو ہم بیس منٹ پکائیں گے تو بیس منٹ کے بعد ابھی دیکھیں کچھ اس طریقے کی شکل اس کی نکل کر آئی ہے گوش تقریبا ہمارا گل چکا ہے ہڈیاں بھی اچھے سے گل چکی ہیں اس کا رس بہت اچھے سے نکل کر آ گیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے دو لیمو کا رس وہ ڈالنے کے بعد پھر سے اس کو میکس کریں گے اس سے کھٹاس آتی ہے بہت اچھے لگتے ہیں اب اس کے اندر ڈال دیں گے پیسا ہوا گرم مسالہ اور ڈال دیں گے اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو کبر کر کے دو منٹ کے لیے لکھیں گے تو دو منٹ کے بعد ہماری جو مسالہ کری ہے بیف مسالہ کری بلکل رڈی ہو چکی ہے اب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست اس کی رنگت ہے اور اتنا اچھا لگ رہا ہے بس میرا دل چاہ رہا ہے بس میں ابھی اس کو کھانا شروع ہو جاؤں پر ابھی مجھے روڈیاں بنانی پڑیں گی اسی لئے پہلے تو میں اس کو ابھی ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کتنی زبردست اس کی ریسے پی جو ابھی تیار ہوئی ہے اور کیسی لگی آپ کو میری ریسے پی کامنڈ میں مجھے بتائیں میرے چینل کا وزید کریں بہت اچھی اچھی ریسے پیاں ہیں اور مجھے سپورٹ کریں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے اور پلیز ویڈیو کو ایک بار پورا دیکھا کریں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو اور نہ میں ایسی آپ کے لئے اچھے اچھی سی ریسے پیاں لے کر آتی رہوں اور مجھے نیکس ویڈیو تک دیجئے جازت اللہ حافظ مجھے ترمید مجھے ہے مجھے نے پک قص iodیز